اسلام علیکم پیائے دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ای بی ای می کوکی یہاں پر چینے کی ریسی بھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ یہاں پر ہم نے ایک کپ چینے لے لیے اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے اور اس کو آٹھ گھنٹے کی ریس دیں گے عمومن تو ہم رات کو بگو دیتے ہیں اور صبح کو شرحاتے ہیں لیکن آج رات میں بنانے تھے اس لیے دوپہر میں بگو دیئے تھے میں نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس قدر پھولے ہوئے ہیں یہاں پر ٹی پیک جو ہم نے دو ٹی پیک لے لیے اور ایک دال چینی کا جو ہے ٹکڑا یہاں پر ہم نے بیلیج کے پتے کا جو ہے وہ ایک لے لیا پتہ تین الائچی چار لونگ ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے ایک چمچ نمک ایٹ کرنے کے بعد پانی ایٹ کر کے اس کو کوکر کو چھڑھا دیں گے ٹھیک ہے جی اور ٹی پیک میں نے اس لیے یوز کیا ہے ایک تو چنے کو کلر بہت زبردست دے گا اور دوسرا جو ہم نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اس میں کسی ٹائم چنے میں مٹھاس آ جاتی ہے تو وہ چیز ریموف کر دے گا ٹھیک ہے جی اس لیے ہم نے اس کو یوز کیا اور تیسرا یہ بہت اچھے سے گل جاتے ہیں لیکن چنے میں مٹھا سوڈا ایٹ کرو تو کسی ٹائم مٹھاس رہتی ہے جو چنے میں وہ چیز اس میں نہیں رہے گی ٹھیک ہے جی یہ ریموف کر دیں گے � اور ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ دیکھیں آپ پہلے چنہ کس قدر اچھے سے گل چکا ہے تو چلتے ہیں نیکس یہاں پر ہم نے لے لیا جی ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے لے لینا ہے سوکھا دنیا یہاں پر بلیک زیرہ آ گیا جسے شاہی زیرہ کہتے ہیں یہاں پر کالی میرش یہاں پر سو ہاف ٹیبل سپون کسوری میتھی ون ٹیبل سپون اور یہاں پر ہم نے دو الائچی یہاں پر ہم نے لے لیا جی دھڑا میرچ اور اس کو لو فلیم پر روست کرنا ہے ہلکا پلکا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو مسالہ پیس لیا ٹھیک ہے جی اب مسالے میں ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے ہلدی ہاف ٹیبل سپون آم چور کا پاورڈر یہاں پر ہم نے لے لیا جی یہ انار پاورڈر اور ہم نے ہنگ پاورڈر تھوڑا سا چھڑک کر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس میں یہ چیزیں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی تین ٹیبل سپون آئل اس کے اندر وہ ہی ہی ہیلیچ کا بھی ایک پتہ ایک ادت پیاز بھاریک کا ٹیوی اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے نرم ہے اب اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لسن ادرک کا پیس اور دو عدد ہری میرچ ایڈ کر کے اس کو پھر پکانا ہے براؤن کرنا ہے براؤن ہو گیا ہے ہمارا پیاز اب ہم نے اس کے اندر مسالے ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اور ایک بات یاد رکھئے کہ جو کھڑے مسالے آپ ایڈ کر کے ان کو سیک دیتے ہیں نا مطلب جیسے ان کو تھوڑا بہت فرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کی خوشبو بہت برقرار رہتی ہے کھانے میں اور خوشبو بہت زبردست رہتی ہے ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھئے گا ایسے جو ہم ڈریکٹ ٹال دیتے ہیں ان کا مطلب اس طرح سے خوشبو نہیں رہتی تو یہ دیکھیں جی ہم نے ٹوارٹر ایڈ کیے تھے باریک کٹے وے اور یہ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے چنے لے لیے اور چنوں کو مسالوں میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزاریش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے نمک ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں لائک کمنٹس لازمی کیجئے کریں تاکہ ہمیں آپ کے رائے مل سکے جناب تو ہم نے اس کو ڈھک دیا تھا پندہ منٹ کو کرنے کے بعد ریس دینے کے بعد یہ دیکھیں جی آل موسٹ ریڈی ہے ہم نے اس کو پھر تھوڑا پور پانی خوشک ہونے تک پکانا ہے اور اس کو اچھے سے چمچے کی مدد سے ملٹ کرتے جانا ہے مطلب کچھ چینے کے دانے جو ہیں ان کو ایسے پیس لینا ہے اس میں ٹھیک ہے اور کچھ کھڑے رکھنا ہے یہاں پر تڑکہ دینے کے لیے ہم نے لے لیا ایک چمچ گھی دو ہری میرچ اور یہاں ادھرک کو بھاری کٹا ہوا ہے اور لال میرچ یہاں پر آپ اگر زیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا کیونکہ زیرے کا بھی تڑکہ بہت زبردست لگتا ہے تڑکے میں اور یہ ہم نے اس پر چھڑک دینا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے خوبصورتی کے لیے دھنیاں چھڑک دینا ہے اور ہمارے چنے ریڈی ہو چکے ہیں اور چنے کو جو نام دیا ہے میں نے پنڈی چنے کیونکہ میں پنڈی سے ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں